پنڈی جیل میں ایک اہم قیدی آنے والا تھا جس کے لئے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے کوٹھویوں کے کچھے فرش کو کھود کر لوہے اور کنکریٹ کا مضبوط فرش بنایا گیا تاکہ سرنگ کھودنے کا خچہ نہ رہے چھت توڑ کر فرار کا امکان ختم کرنے کے لئے آہنی چھت بنائی گئی تھی بھٹو کے سیل میں جاسوسی کے آلات نفس تھے اور جیل کی سیکیورٹی پر فوجی جوان تائنات تھے سولہ مائی انیس سو اٹھتر کی رات پنڈی جیل کی سیکیورٹی پر معمول کرنے رفیو دین کو پیغام ملتا ہے کہ اگلی صبح پانچ بجے دھمیال ائر بیس پر صفحہ سیٹ وصول کریں اشارہ ملک کے سابق وزیر آزم کی سیمت تھا اگلی صبح جب ظلفکار علی بھٹو ہیلیکاپٹر سے باہر آئے تو ایک صدمہ ان کا منتظر تھا انہیں ائر بیس سے جیلے جانے کے لئے قیدیوں کی وین کا انتظام کیا گیا تھا تب بھٹو نے غصے سے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے کیا اس سے بہتر گاڑی کا بند بس نہیں ہو سکتا تھا شای ظلفکار علی بھٹو خود کو وزیر آزم سمجھ رہے تھے عوام کا منتخب نمائندہ ہر دل عزیز دلیر اور ایسا وہ تین اپریل کی شام تک سمجھنے والے تھے انہیں لگتا تھا کہ یہ مقدمہ فقط ایک سیاسی سٹنڈ ہے وہ یقین سے کہا کرتے تھے کہ میرا سر پاکستان کی قیمت ہے مگر وہ غلط تھے آئیے پنڈی جیل چلتے ہیں وہ جیل جس نے کئی عجیب مناظر دیکھے بیگم بھٹو کے سامان کی تلاشی نوجوان بے نظر بھٹو کا اپنی سالگیرہ کاکیک لیے جیل کی اہنی دروازے پر دستک دینا بھٹو سے تمام سہولیات چھن جانا اور آخر کار ایک فتح کا موسے ہم کنار ہونا چھے فروری انیس سو ناسی کو پنڈی جیل کی بلند اور خاردار دیواریں عبور کر کے ایک غیر متوقع خبر ذلفقار علی بھٹو تک پہنچی سپریم کورٹ نے سابق وزیرازم کی اپیل مسترد کر دی تھی بھٹو کی مشکلات میں مزید اضافہ ہونے والا تھا چوبیس مارچ انیس سو اناسی کو سپریم کورٹ میں نظر ثانی درخواست بھی نامنظور ہو گئی اب بھٹو کو اپنے سوجے ہوئے مصوروں اور گرتی صحت کے ساتھ اپنے تاریخی سیل میں موت کا انتظار کرنا تھا یہی وہ جگہ تھی جہاں ایک تفانی رات وہ اسٹریچر پر لیٹے پھانسی گھارٹ کی سمپ جانے والے تھے وہ تین اپریل کی صبح تھی جب بھٹو بیدار ہوئے تو یکسلہ علم تھے کہ یہ ان کی زندگی کا آخری دن ہے جیل حکام کو ان کی موت کا پروانہ وصول ہو چکا تھا کورج غروب ہوتے ہی جیل کی ٹیلی فون لائن کاٹنے کے احکامات تھے صرف ایک وائلس اٹ کام کر رہا تھا جس پر پھانسی کے بعد سیکیورٹی سپریٹنڈنٹ کو بلیک ہورس کا کوڈ ورٹ کہنا تھا سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند بیگم نصد بھٹو اور بے نظر بھٹو کو اچانک تین اپریل کی صبح ملاقات کی اطلاع دی جاتی ہے گاڑی انہیں لے کر گیارہ بچ کر پندرہ منٹ پر جیل میں داخل ہوتی ہے اس موقع پر بیگم بھٹو نے سپریٹنڈنٹ پولیسیار محمد سے پوچھا کہ یہ ملاقات کس حسلے میں ہے تو انہیں جواب دیا گیا کہ میڈم یہ آخری ملاقات ہے ملاقات سارے گیارہ بجے شروع ہوئی بھٹو سیل کے اندر فرش پر بیٹھے تھے سلاکھوں کے ارد ایک لوہے کی کرسی پر بیگم بھٹو بیٹھی تھی بلکل خاموش آنکھوں سے آنسو روان تھے بے نظر بھٹو سیل کے سامنے فرش پر بیٹھی ہوئی تھی باپ بیٹی کے درمیان آہینی سلاکھیں حائل تھی ملاقات دو بجے تک جاری رہی اس ملاقات نے وہ عجیب و غریب لمحہ بھی آیا جب بھٹو نے بے نظر کو ایک طرف ہونے کو کہا اور جیل سپریٹنڈن کو بلایا اور پوچھا کہ کیا یہ آخری ملاقات ہے انہیں جواب ملا جی سر سب ختم ہو چکا ہے کرنر رفی الدین کی مشہور زمانہی کتاب بھٹو کے آخری تین سو تیس دن میں ایک رحم کی اپیل کا تذکرہ ملتا ہے اس کتاب کے مطابق تین اپریل کی ملاقات کے بعد جب ماں بیٹی سل سے باہر آئیں تو انہوں نے کرنر رفی الدین سے ملنے کی خواہش ظاہر کی بیگم بھٹو جنرل زیاء الحق جو کرنر قضافی اور برطانوی وزیر عظم کی بھٹو سے متعلق اپیل اور درخواست رد کر چکے تھے یہ نام رحم کی آخری اپیل کرنا چاہتی تھی کرنر رفی الدین کے مطابق یہ اطلاع اس وقت کے سم لے برگیڈویر خواجہ راحت لطیف کو پہنچا دی گئی رحم کی اپیل کی اطلاع جب کرنر زیاء الحق تک پہنچی جہاں بھٹو نے انہیں صدر کے نام ایک تحریر درخواست دی انگریزی میں تحریر کردہ ایک صفحے کہ اس خط کا وہی نتیجہ نکلا جو اس سے پہلے اپیلوں کا نکلا تھا فیصلہ ہو چکا تھا شاید یہ خط آج بھی کسی ریکارڈ میں موجود ہو برسو بعد میجور جنرل خواجہ راحت لطیف نے بھٹو پر کتاب لکھی تو اس خط کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی مگر وہ ناکام رہے اس کا ذکر انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی کیا چھے بچ چکے ہیں گلفکار علی بھٹو اپنے بارہ فٹ لمبی سارے ساتھ فٹ چوڑی کوٹری میں زمین پر گدے پر دراز ہیں سروپی ٹینڈر جیل یار محمد سیکیورٹی بیلیٹن کمانڈر لیفٹنن کرنر رفیو دین مجسٹریٹ درجہ اول مسٹر شبیر احمد اور جنرل ڈاکٹر سغیر حسین نے سیل میں آ کر انہیں بلیک وارن پر کر سنایا بھٹو نے لیٹے لیٹے یہ حکم سنا ان کے چہرے پر کوئی اندیشہ نہیں تھا انہوں نے جیل سروپی ٹینڈر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ نہ تو طریقہ کار کے مطابق ان کے دیگر رشتہ داروں کو ان سے ملوایا گیا نہ ہی پھانسی کا تحریری حکم نامہ دکھایا گیا اور نہ ہی انہیں قانون کے مطابق چوبیس گھنٹے پہلے مجاز اور مستنت حکام کے ذریعے اطلاع دی گئی انہوں نے دانتوں کی تکلیف کے باعث اپنے معالی ڈاکٹر زفر نیازی سے ملنے کی بھی خواہش ظاہر کی شاید بھٹو صاحب اب بھی اس کارروائی کو ڈھونگ سمجھ رہے تھے مگر کلنر رفی سے اکیلے میں ہونے والی گفتگو کے بعد انہیں ادراک ہوا کہ صورتحال بدل چکی ہے انہوں نے کلنر رفی کو مخاطب کیا رفی یہ کیا ڈراما کھیلا جا رہا ہے اچھا کب کس وقت رفی نے سات انگلیاں اٹھائیں جناب سات گھنٹے بعد وقت کترہ کترہ کر کے گزر رہا تھا بھٹو نے اپنے مشکتی عبد الرحمان سے کہا کہ ان کی دھاڑی بڑھ چکی ہے شیف کا بندبس کیا جائے بھٹو نے سات بچ کر پانچ منٹ پر شیف کی اس دوران وہ اپنے سات بڑھتی جانے والی نا انصافیوں اور نا رواسلو کا شکوا کرتے رہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں پھانسی پر چرہانے کے بعد ان کے خلاف وعدہ ماف گواہ بننے والوں کو چھوڑ دیا جائے اور یہ کہ ان کی گھری وارڈ کے باہر کھڑے سنتری کو دے دی جائے اٹھ بچ کر پندرہ منٹ پر انہوں نے وضیعت دکھنا شروع کی مگر ان کا ذہن منتشر تھا گھری کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھی موت کا لمحہ قریب آتا جا رہا تھا گیارہ بچ کر پچیس منٹ پر وہ سونے کے لئے لیٹ گئے جیل حکام آخری لمحات میں بھٹو پر تاری ہونے والی پور اسرار بے ہوشی کا تذکرہ کرتے ہیں اسسسٹنٹ سوپرٹینڈنٹ جب گیارہ بچ کر پچاس منٹ پر انہیں جگانے پہنچا تو بھٹو صاحب نے اس کی آواز کا کوئی جواب نہیں دیا جیل ڈاکٹر نے تین بار ان کا معاینہ کیا وہ بظاہر ٹھیک تھے مگر بلکل خاموش اور ساکھت لیٹے تھے دوسری طرف جلاد تارہ مسیح کو لاہور سے بزریہ وین راول پنڈی جیل پہنچا دیا گیا وہ اس بات سے لا علم تھا کہ اسے کس مقصد کے لئے یہاں لیا گیا ہے راول پنڈی میں واقعہ مسجد مولانا غلام وہ اس ہزاروی کے خادم حیات محمد کو یہ کہہ کر کہ ایک میئے تو غسل دینی ہے پولیس وین میں پورا شہر گھمانے کے بعد پنڈی جیل کی اس کوٹری میں دکیل دیا گیا جہاں تارہ مسیح اگلے احکامات کا منتظر تھا ایک پچھ کر دس منٹ پر آخر بھٹو خود گدے سے اٹھے وقت ہو چکا تھا گرم پانی موجود تھا مگر انہوں نے نہانے سے انکار کر دیا وہ راہ تاریخ تھی جیل میں بارش ہوئی تھی اور آسمان پر گہرے بادل تھے انتظامی نے سٹریچر اور پیٹرو مکس کا بندبس کیا ہوا تھا جیل حکام بھٹو کے سیل تک گئے مجسٹریٹ نے ان کی وسیحت کے بارے میں پوچھا مگر خیالات منتشر ہونے کے باعث وہ کچھ لکھ نہیں سکے تھے مجسٹریٹ اور ان کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ جیل سروپیٹنڈن کے حکم پر چار آدمی اندر داخل ہوئے وہ ایک دل سوز مندر تھا بھٹو پر نکاہت تاری تھی جو شخص کل تک عالمی اسلام کا اہم ترین رہنما تصور کیا جاتا تھا اسے سٹریچر پر فانسی گارڈ کے سیمپ لیا جایا جا رہا تھا مشکتی عبد الرحمن آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ میں چائے کا کپ لیا سامنے کھرے تھے فانسی گارڈ دھائی سو گز دور تھا اس دوران مکمل خاموشی رہی بس قدموں کی دھیمک تھی ایک موقع پر بھٹو نے نوست بھٹو کے تنہارہ جانے پر غم کا اظہار کیا پھر خاموشی چھا گئی آخر وہ لمحہ آ گیا غرفقہ علی بھٹو تاثر چہرہ لیے دار پر کھڑے تھے وہ اس مو سے چل لمحے دور تھے بھٹو کو دائمی زندگی بکشنے والی تھی جان تو جانے والی تھی مگر شان سلامت رہنی تھی ہتھ کری کھول کر بھٹو کے ہاتھ پیچھے باندیے گئے ارم اسی نے چہرے پر سیاہ ماسٹر ہا دیا بھٹو نے کہا فنش اٹ دو بچ کر چار منٹ پر جلاد نے لیور دبایا بھٹو ایک جھٹکے سے پھانسی کے کوئے میں گرے ان کا جسم کچھ دیر دھیرے دھیرے ہلتا رہا اور پھر ساکھ تھو گیا پھانسی گارڈ میں بہت دیر تک خاموشی رہی گہری اور اداس خاموشی بھٹو کی لاش اتارے جانے کے بعد کنر رفی نے اس ایم اے ال اے سے وائلس سیٹ پر رابطہ کیا اور بلیک ہورس کہا چند تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت جنرل زیاء الحق بھی یہ پیغام سن رہے تھے بھٹو کی موتی خبر کو مقفی رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی سہالہ ریسٹ ہاؤس جہاں بھٹو بیگمات نظر بند تھی اور پنڈی جیل دونوں دنیا سے کر چکے تھے شہر کے داخلی حصوں پر کڑا پہرا تھا مگر کسی نہ کسی طرح یہ خبر سرحد پار پہنچ گئی اور چار اپرل انیس سو ناسی کو صبح سات بجے اول انڈیا ریڈیو نے سب سے پہلے سابق وزیر آزم پاکستان زلفیکار علی بھٹو کی پانسی کی خبر نشر کی بھٹو کی پانسی اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑ گئی تھی اہم ترین سوال تو یہ تھا کہ نواب محمد احمد کے قتل میں سزائے موت پانے والے دیگر چار مجرموں کی بھٹو کے خلاف گواہی کیا قانونن قابل قبول اور قابل اعتبار تھی بھٹو کے ٹوائل پر بھی سوالات اٹھے ہائی کورٹ کے جس بینچ نے بھٹو کا مقدمہ سنا اس کی سربراہی چیف جسٹ لاہور ہائی کورٹ موڑی مشتاق کر رہے تھے جنہیں زیاء الحق نے لگایا تھا سپریم کورٹ میں بھٹو کا کیس سننے والے جسٹن نسیم حسن شاہ نے اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں انہیں بھٹو کا دشمن قرار دیا تھا جسٹن نسیم شاہ کا یہ بیان بھی انتہائی اہم ہے کہ بھٹو کے وکیل نے اپنے دلائے سے ججز کو نراض کر دیا تھا ایک مفروضہ یہ بھی تھا کہ امریکہ بھٹو صاحب سے ناراض تھا اور انہیں نشان عبرت بنانا چاہتا تھا اس زمن میں حیزر کسنجر کی بھٹو کو دھم کی اور سابق امریک کی اٹرنی رمیزی کلرک کا نیو یورک ٹائم بس میں شائع ہونے والا بیان خصوصی اہمیت کا حامل ہے جس میں بھٹو کے اقتدار سے مرہومی کو امریکی اشیر بات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں تدیاکاروں کے مطابق امریکہ نے بھٹو کو سرجنگ میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لئے راستے سے ہٹایا بھٹو صاحب نے خود بھی یہ بیان دیا تھا کہ سفید ہاتھی ان سے نراض ہے بھٹو کو سزائے موت سنانے والے اور بھٹو کی لاش وصول کرنے والے دونوں کو ہی یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایوب خان کی کابینہ سے اپنا سیاسی کریر شروع کرنے والا ذرفقار علی بھٹو اپنی موت کے بعد کیوں امر ہو جائے گا یہ بھٹو کی موت ہی تھی جس نے پاکستان پیپلز پارٹی میں نئی روح پھونکی یہ بھٹو کی موت ہی تھی جس نے اس جماعت کو تین بار اقتدار دیا اور یہ بھٹو کی موت ہی تھی جس نے بے نظیر بھٹو کو مسلم دنیا کے پہلی خاتون وزیر آزم بنایا اور یہ بھٹو کی موت ہی تھی جس نے بھٹو کو خود زندہ رکھا بھٹو کا مزار آج بھی عباد ہے اور جنرل زیاءالحقی قبر پر اس کے سیاسی وارث بھی جانا گوارہ نہیں کرتے اسی لئے بھٹو آج بھی زندہ ہے